ہیلو نمستے اور اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم آور یوٹیوب چینل خان سسٹر سیون ایٹ سکس تو آج کی ویڈیو میں آپ کی خان سسٹر ایک نئی ٹوپک لے کر آئیے جس میں وہ آپ کو بتائے گی کہ اگر آپ کے بھی کنگوں میں گندگی ہے اور آپ کنگے کو ساف کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ ٹرکس اپنا سکتے ہو اس سے آپ کی جو بھی کنگی وغیرہ گندی میلی ہو رہی ہے وہ ساف ہو جائے گی اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم کنگا وغیرہ کرتے ہیں اور ایسے ہی رکھ دیتے ہیں ہم کبھی آئلنگ کرتے ہیں اس کے بعد کنگی کو فیر دے ہیں اس کو بھی ہم ایسے رکھ دیتا ہو تو اس میں مٹی ڈسٹ ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے ہیر کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور ہمارے کنگے اگر اس میں مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی تو آپ یہ چیز کر سکتے ہو یہ ٹرکس اپنا سکتے ہو تو اس سے یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے کنگے بلکن کلین ساف ہو جائیں گے تو آج آپ کے کھان سیسٹر آپ کو یہ ہی بتائے گی یہ ٹرکس آپ کو کیسی لگے دیکھنے کے بعد تو کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیے گا اور پسند آئے پورا دیکھنے کے بعد تو لائک کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو آپ اپ کے دوستوں رشتہ جاروں میں شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہم ایک نئی یوٹیوبر ہیں ہم آپ کو بہت بار بہت سی ویڈیو میں بول چکے ہیں تو پلیز ہم نئی یوٹیوبر ہیں تو ہمارا سپورٹ بنے اور ہمارے چینل کان سیسٹر سیون ایٹ سکس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی فیوچر کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبال پہ زلد سے زل پہنچ سکے تو پلیز گائز ہمارا سپورٹ بنے اور ہمارے چینل کان سیسٹر سیون ایٹ سکس کو سبسکرائب کر دیجئے آپ اور ہم مل کے ایک نئی یوٹیوب فیملی بنائیں گے تو پلیز گائز ہمارا سپورٹ بنے تو چلے چلتے ہیں ٹوپک کی طرف کنگے کو ساف کرنا تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جو ٹرکس استعمال کرنے کی میں آپ کو بول رہی ہوں وہ ہے توتھ پک کا استعمال کرنا جی ہاں آپ کے کنگی کنگا اور جو بھی آپ کی جیسے بھی ہیر کے برش ہوں گے اس کو ساف کرنے کے لئے آپ توتھ پک کا استعمال کر سکتے ہو کیونکہ یہ اس کی مدد سے آپ آسانی سے اس کو ساف کر سکتے اس کی جو پتلی نوک ہوتی ہے اس سے آپ دھیرے دھیرے اوپر سے نیچے کی طرف کرو گے تو اس سے وہ ساری دھیرے دھیرے جو بھی گندگی اس میں لگ رہی ہوگی وہ ساف ہوتی چلی جائے تو آپ یہ نسکہ اپنا سکتے ہو اس سے آپ کی کنگی کنگے جو بھی آپ کے ہیر برش ہے وہ آسانی سے ساف ہو جائیں گے تو یہ جو پہلی ٹرکس میں نے آپ کو بتائی کیسی لگی کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چلو چلتے اب دوسری ٹرک کی طرف جس کی مدد سے بھی آپ آپ کے کنگے کو ساف کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی کیونکہ کنگے ساف ہوتے رہتے ہیں تو ہمارے ہیر کے لئے اچھا ہوتا ہے تو یہ آسان سی ٹرکس آپ اپنا سکتے ہو اور آگے بھی میں آپ کو آسان سی ٹرکس بتاتی ہوں جس کی مدد سے بھی آپ آپ کے کنگی کو ساف سترہ کلین کر سکتے ہو کیونکہ کنگی وغیرہ دکھنے بھی اچھی لگتی ہے اور اس کا استعمال بھی کرنا ہمیں چاہیے تو چلتے ہیں دوسری ٹرکس کی طرف جس کی مدد سے آپ آپ کی کنگی کو اور کنگی کو جو بھی آپ بولتے ہو اس کو قوم کو ٹھیک اور ساف کلین کر سکتے ہو تو دوسری ٹرکس ہیں دوسری ٹرک کی طرف چلنے سے پہلے آپ پہلے کنگے کا مٹیریل دیکھ لو کہ وہ کس مٹیریل کا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر وہ الگ الگ مٹیریل کے کنگی ہوتی ہے تو اگر وہ آپ گرم پانی میں بھگونے اوپر خراب نہ ہو اگر اس مٹیریل کا ہے تب ہی آپ یہ ٹرکس اپنائے ونن نہ کریں اگر آپ کا ایسا ہے جو آپ گرم پانی میں کر سکتے ہو تو یہ نسکہ آپ اپنائیے اس سے تو آپ کا ایک یا دو بار ایک یا دو بار آپ گھسو گے اس میں ہی آپ کا جو کنگی وغیرہ ہوگی وہ بلکل کلین ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے گرم پانی لینا ہے کسی ٹب میں اور ٹب میں پھر آپ کو شیمپو وغیرہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی شیمپو ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لے اچھی طرح جیسے جھاگاتے ویسے پھر آپ کے جو گنگے وغیرہ جو بھی آپ کو کلین کرنے وہ اس میں ڈال دینے ہیں اور ڈالنے کے بعد کم سے کم 5 سے 6 منٹ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو تو اس سے جو بھی اس میں گندگی ہوگی میل ہوگا وہ پھول جائے گا اور پھولنے کے بعد وہ آسانی سے نکلنے لگ جائے گا تو آپ اس کو دوسرے برش کی مدد سے جو برش ہوتے ہمارے برش کننے کے داتیت میں دات وغیرہ ساف کرنے کی جو برش ہوتے ہیں اس سے آپ ایک یا دو بار بگڑو گے تو اچھی طرح سے اس سے ساف ہو جائیں گے تو آپ یہ ٹرکس اپنا سکتے ہو اس سے آپ کے جو برش کندے برشیں وہ آسانی سے ساف کلین ہو جائیں گے تو یہ آپ کریے گا اس سے آپ کو ریزلٹ جرود ملے گا اب چلتے تیسرے نسکے کی طرف اب تیسرے نسکے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بال وغیرہ چپک جاتے ہماری کنگی میں تو اس کو نکالنے کے لئے آپ دوسری کنگی کی مدد لے سکتے ہو اور اس کی مدد سے آپ الجے وے بال نکال سکتے ٹھیک ہے کبھی بال وغیرہ بھی فج جاتے تو اس کے لئے آپ دوسری کنگی کا استعمال کر کے بال آسانی سے نکال سکتے تو یہ تھی ہماری ٹرکس تو آپ کو کیسی لگی پلیس کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیے گا اور پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو آپ آپ کے دوستو رشتہ داروں میں جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے گا کیونکہ ہم ایک نئی یوٹیوبر ہیں ہمیں آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو پلیس گائز ہمارا ساتھ دے اور ہمارے چینل کھان سیسٹر سیون ایٹ سکس کو سبسکرائب کر دیجئے اور سائٹ میں جو بیل آئیکن کا نشان ہے اس کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے فیچر میں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ہم آپ کو دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھتے آپ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر